آج کیسی ویڈیو کے اندرہ ہم انڈروڈ اپ ڈیویلیپمنٹ کا ایک کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کورس کو ہم سکرچ سے ایڈوانس تک کے سٹورٹنس کے لئے رکھیں گے تاکہ جو بھی اگر کوئی انڈروڈ ڈیویلیپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سکرچ سے لیکن اڈوانس تک اس کورس کو پھولو کر کے انڈروڈ ڈیویلیپمنٹ سیکھ سکیں اس کورس کے انڈ پہ آپ انڈرڈ اپ ڈیویلیپمنٹ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ اور انڈرویڈ اپس خود سے بنا سکتے ہیں اور ان کو پپلش کر سکتے ہیں پلے سٹور کے اوپر ان سب کی جو ہے وہ ہم آپ کو گائٹ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے ویڈیوز کے اندر کوئی بھی آگر آپ کو کوسٹنز ہوگا کوسٹن ہوں گے تو وہ ہم آپ کو کومنٹس میں آنسر کرتے جائیں گے تو یو آئی ڈیزائن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یو آئی ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے انڈرویڈ ڈیویلپمنٹ کے اندر یو آئی جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے کون کون سے لی آؤٹس ہوتے ہیں کون سی لینگویج کے اندر یہ یو آئی بنتا ہے اس کے بعد ہم جاوا کی پروگرامنگ جاوا کو یوز کر رہے ہیں تو پروگرامنگ این لوجک بیلدنگ کے اوپر ہم تھوڑا بات کریں گے کیونکہ جاوا جو ہے اگر آپ کو آتی ہے تو پھر آپ انڈرویڈ ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں کورٹلین پر بھی کی جائے سکتی ہے ریاکٹنیٹک پر بھی کی جائے سکتی ہے ہائیبریڈ اپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ریاکٹنیٹک کی طرف جا سکتے ہیں ادروائز آپ کو اگر نیٹیویب بنانی ہے تو جاوا یا کورٹلین آپ یوز کر سکتے ہیں تو ہم جاوا کو یوز کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو جاوا نہیں آتی تو پلیلسٹ میں ایک ریکومنڈ کر دوں گا وہ میں آئی بیٹن میں ڈال دوں گا وہ وہاں سے فالو کر کے جاوا کو سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوجک بیلدنگ کے اوپر تھوڑا بہت بات کرنے کے بعد ہم نیکس جو ہے وہ آ جائیں گے اپنی ڈیویلپنٹ ارکیٹیکچرز کی طرف جس کی مدد سے ہم اپنے کوڈ کو ریفارم کر سکتے ہیں کوڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور چیزوں کو میسی نہیں کر بنا سکتے ہیں اور ہم انڈرائیڈ کے ارکیٹیکچر کو فالو کرتے ہوئے چیزوں کو اپٹیمائزٹ ایپس بنا سکتے ہیں اور مین جو ہمارا کوورس ہے اس میں وہ ایم وی بی ایم آرکیٹیکچر کے اوپر ہے دنیکس ہینلنگ ویڈ لائیبریٹیز جو کہ لائیبریٹیز ہیں ملٹیپل انڈرائیڈ ایپ ڈیویلپمنٹ میں یہ ہمارا ٹائم سیپ کرتے ہیں انڈرائیڈ ایپس بنانے کے لیے اور ہمیں بہت ساری فنکشنالیٹیز انڈر لائیبریٹیز کے اندر مل جاتی ہیں جو کہ ہم اپنی ایپس کے اندر یوز کر سکتے ہیں بینہ خود سے لوجک بنائے رینمنٹ دویل کرے بغیر ٹیک ہے تو اس کے بعد ایس ڈی کے ایس بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہی تقریبن چیز ہے اس میں سیسٹم ڈیویلپمنٹ کے ایس ڈی کے کا بھی ویشن ہے اور ایس ڈی کے جو ہے وہ ہماری ایپ ڈیویلپمنٹ کو کافی ایزی کر دیتا ہے اسی طرح ایپ آئیز ہیں جتنا بھی ہمارا ڈیٹا لین دین ہمارا سرور کے ساتھ ہوگا یا آن لائن جتنا بھی ہمارا لین دین ہوگا وہ ایپ ڈیویلپمنٹ کے اندر کریں گے جس طرح رہا ہے تو انڈرائی ڈیویلپمنٹ کے اندر انٹیگریٹ کرنے کے لیے اپ آئیز کو ہم ڈیفرنٹ آ جہاں نال ایپ ڈیویلیز کریں گے جس طرح رہا ہے کچھ پروڈکٹ جہاں ہم ایسے بنائیں گے جو کہ ہم پریکٹس کے لیے بنا رہے ہیں جس میں ہم کرپکٹو کرنسی کی اپ بنائیں گے جس کے اندر ہم اپ آئیز کو انٹیگریٹ کریں گے کرپکٹو کرنسی کی اور ڈیٹا کانالائز کریں گے کچھ ہوا ہے ہم ساری وہ چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے ان اپس کے اندر ہم اس کو پریکٹس کریں گے پھر ٹریکنگ اپس آئی کامرس اپ اور سب چیزیں وہ جو ہم نے سیکھی ہیں وہ ہمیں اپس کے اندر کور کریں گے پھر ہم اس اپ کو پبلش بھی کریں گے پلے سٹور کے اوپر تو اس طرح آپ تمام کی تمام چیزیں جو انڈرائی ڈیویلپمنٹ کے اندر آپ کو سیکھنے چاہیے بیسکلی اور آپ انڈرائی ڈیویلپس بنا سکیں اس کے بعد وہ سب ہم اس کورس میں سیکھ کرنے چاہ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنے چینل کو اور فالو کرنا آپ مزید ویڈیوز کے لئے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ